خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں زوب شہر کی طرف جہاں پر ہمارے ڈیویجنل بیورو چیف عبداللہ حریفال پاور آف پاکستان نیوز اجنسی کی رپورٹ کے مطابق زوب پاکستان مسلم لیگنون کے مرکزی رہنما شیخ جعفر خان مندخیل نے زوب میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زوب میں نفرتوں کی سیاست نہیں کریں گے زوب میں بسنے والے تمام اقوام قابل احترام ہیں انہوں نے کہا کہ زوب ہم سب کا مشترکہ گھر ہے شیخ جعفر خان مندخیل نے کہا کہ زوب میں نفرتوں کو واپس ختم کریں گے بھائیچارے کی سیاست پر یقین ہے اپنے دور اقتدار میں بے شمار ترقیاتی کام کیے ہماری سیاست کا مہور ترقی بھائیچارہ ہے انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں میں شفاف قیادت کی ضرورت ہے جسے لوگوں کے مسائل حل ہوں زوب کے ملازمین طبقوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ہم نے اپنے دور میں کبھی انتقامی کاروائی نہیں کی انہوں نے پارٹی کو مزید منظم کرنے پر زور دیا اجلاس میں کثیر تعداد میں شرکت پر کارکنان کا شکریہ ادا کیا اجلاس سے زلہ صدر محمد اجمل ایوان باز خان مندوخیل قبائلی رہنمہ عبداللہ خان کاکر اختر جان لون ملک نصیر مندوخیل نصیب بادنزائی اکبر خان اور اسحاق خان صوبت خان اور عمر شاہ مندوخیل نے خطاب کیا مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ میونسپل کمیٹی دو ہزار سترہ فنڈ کو اپنے خاتے میں ڈالتے ہوئے کرپشن کی انتہا کی گئی جبکہ ناکس کاموں کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ پارٹی کارکنوں ہمارا اساسہ ہیں آئندہ الیکشن میں مخالفین کو برطرین شکل سے دو چار کریں گے